ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید اچھے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے پالک پوری ریسپی لے کر آئی ہوں جو کی بہت ہی جلدی اور آسان طریقے سے بن کے تیار ہو جاتی ہے کھانے میں تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور پالک کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کتنی زیادہ یہ سہس سے بھرپور ہوتی ہے اور خاص بات یہ کہ اس کو بچے بھی بہت ہی شوق سے کھائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گی جس سے کی ایک ایک پوری آپ کی ایک دم پھولی پھولی اور خستہ بن کے تیار ہوگی تو چلیے فرینڈز بینہ کوئی دیر کیا ہوئے ٹیسٹی پالک کی پوری بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کلو کے قریب پالک لیا ہے اور اس کی سپتیاں پتیاں الگ کر لی ہیں موٹی ڈنٹھل ہٹا دی ہے اور اس کو کافی اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس کو ایک گرائنڈر جار میں ٹرانسفر کر لیں گے میں یہاں پر پڑھا جار لے رہی ہوں تو ساری پالک کو ایک ساتھ ڈال کر پیس لیں گے آپ چاہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پیس سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے سارے پالک کو ٹرانسفر کر لیا اور یہاں پر ایک انچ ادرک کے ٹکڑے کو پیس میں کٹ کر لیا ہے اور تین چار ہری میٹچے آپ اپنے تیس کے کارڈنگ میٹچ ساتھا یا کم کر سکتے ہیں دیکھئے اب اس طریقے سے پیسٹ بن کے تیار ہو گیا اب اس کو ایک سائٹ میں کر دیتے ہیں اس کے لیے آٹا لگا لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو کپ کے قریب گہوں کا آٹا لیا ہے اور اب اس میں ساتھ ہی ون ٹیبل اسپون کے قریب سوجی ڈالیں گے اس سے پوری بہت ہی پھولی پھولی اور خستہ بنتی ہے اب اپنے تیس کے کارڈنگ یہاں پر نمک ایٹ کر دینا ہے نمک تھوڑا سا دھیان سے کریے گا کیونکہ پالک بھی نمکین ہوتی ہے اور اس میں اجوائن کو کریش کر کے ڈال دیں گے اور تھوڑا سا چلی فلیکس بھی میں ڈال لی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا پیسہ لال مرچے بھی ڈالوں گی پوری کو اور چٹکارے دار بنانے کے لیے آپ چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو خستہ بنانے کے لیے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے میں نے یہاں پر ریفائنڈ آئل کے یوز کیا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور بس جو ہم نے یہاں پر پیسہ تیار کر کے رکھا تھا اس کو اس میں ٹرانسفر کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے دیکھئے اسی سے ہی پورا آٹا گن جائے گا اب جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر بھی اس کو اس میں سب ٹرانسفر کر لیں گے لیجئے اب آٹا بھی گن کے تیار ہو گیا ہے اس کو قریب دس منٹ کے لیے ریس پر رکھ دیں گے اس سے اچھے سے یہ سیٹ بھی ہو جائے گا تو چلیئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب پوری بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو جتنی بڑی پوری رکھنی اس حساب سے آپ لوئی کٹ کر لیجئے گا دیکھئے میں نے بس زیادہ بڑی نہیں میڈیم ہی سائز کی میں پوری بنا رہی ہوں چھوٹی چھوٹی لوئی میں ہی میں نے کٹی ہے دیکھئے کچھ اس طریقے سے آپ لوگ بنا لیجئے گا اور پہلے میں یہاں بنا کے سب پوری تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میری ساری پوری بن کے تیار ہو گئی ہے اور جو بھگناٹس ہیں جو گول پوری نہیں بنا سکتے ہیں ان کے لیے بھی میں ایک option بتا رہی ہوں آپ ایک بڑی سی لوئی کٹیے گا اور اس کو کافی بڑا بیل لیجئے گا اس سے پوری کافی آسانی سے بن جاتی ہے دیکھئے اب آپ اس طرح سے کوئی بھی گلاس یا کٹوری لے لیجئے گا اور بس اس کو اس طرح سے کٹ کر لیجئے اس طرح سے کٹ کرنے سے سب ہی پوری ایک ہی شیپ کی بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو چلیے فٹا فٹ اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے مسترڈ آئل لیا ہے اور فلیم آپ کو یہاں پہ ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پر پوری اچھے سے پھولتی بھی ہے اور یہ آئل بھی کم ایبزار کرتی ہے تو دیکھئے کتنے اچھے سے ساری پوریاں پھول گئی ہیں بس اُلٹ پُلٹ کے آپ لوگ اس طرح سے اس کو فرائی کر لیجئے گا اور یہ اب یہاں پہ فرائی ہو گئی ہے اس کو ہم لوگ نکال لیتے ہیں اور اب دوسرا بیچ بھی اسی طرح سے ڈال دیں گے میں یہاں پر تین چار پوری ایک ساتھ ڈال کر فرائی کر رہی ہوں کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی بڑی آپ کڑھائی یوز کر رہے ہیں اگر چھوٹی کڑھائی ہے تو ایک دو ہی ڈالیئے گا دیکھئے آپ ساری پوریاں پہ فرائی ہو گئی ہیں تو دیکھا فرینڈز کتنی جلدی اور آسان طریقے سے وہ بھی خستہ اور پھولی پھولی پالک پوری بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو آپ لوگ دہی کے رہتے یا کسی بھی سبزی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں کچھ نہیں تو یہ صبح کے ٹائم چائے کے ساتھ بھی اس ٹھنڈ میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے آپ اس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو فرینڈز آپ لوگوں کو آج کی میری ریسیپی کیسی لگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اسے اپنے فرینڈ ریلیٹیوز میں بھی شیئر کر دیا کریے اور پلیز جو ویورس نئے ہو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیا کریے تو جلدی ملتے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے ٹیک کیار بائے بائے